ناظرین بعد بشرا بی بی کے حوالے سے جنہوں نے آج اڈیالا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کے وکیل نے بتایا کہ مجھے یہ ہدایات ہیں کہ ہمارے کیس یہ بینچ نہ سنیں اس کوٹ سے اب ہماری امید باقی نہیں رہی ہمارے سارے کیسز ایک ہی بینچ میں لگ رہے ہیں ایسا کہنا ہے وکلہ کا پی ٹی آئی چیئرمن کے عمران خان کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس لیے استعداء ہے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جتنے مقدمات اس بینچ میں ہیں انہیں کسی اور کو منتقل کر دیا جائے چیف جسٹس آمر فاروق نے اس پر یہ کہا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں مگر دلچسپ بات اس سے جڑی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو بشرا بی بی ہے اور طریقہ انصاف ہے ان کو سب سے زیادہ یقین اسی چیف جسٹس پہ تھا جسٹس آپ پہ تھا سوری اور اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے پہلے خان سے سب کچھ کروایا پھر نو مائی تک پہنچایا اور اپنے ہی لوگوں کو پارٹی سے جدہ بھی کروایا اور تو اور کیسز اور کرپشن کہانیوں کا ایک لمبا سلسلہ بھی انہی سے جا کر ملتا ہے مگر اب جوڈیشری کو تنقید کی زد میں لائے جائے گا اس سے جڑا ہمارا سوال جو یہ ہے کہ بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئے اور تحریک انصاف کو اس نہش تک لانے کی ذمہ دار ہیں یا نہیں سب سے پہلے سوہل صاحب آپی سے پوچھ لیتی ہوں جی سنہ ان حقائق کو اگر مدے نظر رکھیں اور تمام اس سیکیونس کو مدے نظر رکھیں جو اب تک سامنے آ چکے ہیں اور ان لوگوں کی زبانی سامنے آئیں جو کہ چیرمن پی ٹی آئی کی کوئر ٹیم کا حصہ تھے صبح دوپہر شام بشانہ ہوتے تھے تو سارے واقعات کو جھنگیر ترین علیم خان اون چودری باقی سب لوگوں کی چیزیں اور اس کے بعد جو پریکٹیکلی اس کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں تو اگر ان ساری چیزوں کو سمرائز کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ بلکل جو سارا معاملہ تھا جہاں سے آغاز ہوا خرابی کا اور وہ خرابی اس نیہ تک پہنچی کہ جس کا آج کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس کی بڑی ذمہ داری بلکل بچھرہ بیوی پر آئید ہوتی ہے اور یہ سب کے لیے ایک بڑا حیرانکن معاملہ تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے حقائق سامنے آ رہے تھے ملٹی پر رپورٹ سامنے آ رہی تھی اس وقت چیرمن پی ٹی آئی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ کاش اس وقت اٹھ جاتا تو شاید سچویشن یہ نہ ہوتی معاملہ یہ ہے سب سے بڑا جو پی ٹی آئی کو سیٹ بیک ہونا شروع ہوا آپ پنجاب کا ایک ایسا محاضر جہاں پر آپ پرفارم نہیں کر سکتے تو آئندہ کی حکومت اور اس وقت اپنی حکومت کا بہتر کیسے آپ کر پائیں گے وہاں پہ آپ نے وسیمکم پلس کو کس نے پلس کو کس نے بٹھوایا کس کے ذریعے سے بٹھایا گیا جو پورا پرسیجر تھا ذمہ دارے بشرہ بی بی کے گرد ہوتی ہے اس کے بعد جتنے لوگوں کے سارے جو سب سے بڑے کیسز بنے توشہ خانہ کا معاملہ ہو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہو اس کے جب تانے بانے ملاتے ہیں تو سارے جا کے بشرہ بی بی سے ملتے ہیں ان کی ٹیمز آگے کام کر رہی ہیں اس کے بعد آگے فراغوگی ہے ایسا جی میل گجر ہے اور باقی ایک ان کی ٹیم کا نیٹ ورک تھا جو وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا مرکز میں بھی پنجاب میں تو ساری کہانیوں سارے معاملات سامنے آ چکے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب ایک دن ظاہر سے بات ہے وقت کے ساتھ ساری چیزوں کے حقیقتوں سے پردے اٹھتے ہیں تو چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا وہ اس دن وہ شوق ہو گئے جب ان تمام حقیقتوں کو مان لیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی پارٹی اور خود ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے کرپشن کے کیسز خود جس عمر بھر اور اپنے پلٹیکل کیریئر کے اندر وہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑتے رہے تو ان کے اوپر دیفنیٹلی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اور جس دن اس پوری حقیقت کو مانیں گے تو میرے خیال میں ان کا زندگی کا سب سے بڑا صدمہ یہ ہوگا کہ خود جس کا خاتون کا انہوں نے انتخاب کیا جس کے وہ لحاظ سے روحانی اور مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ اس کے متقیت تھے آنکھیں بد کر اس کے اوپر یقین کیا اعتماد کیا اس کی پریٹیکل اس کی پرائیس پے کی اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا تو انہیں انہی کی وجہ سے ڈریکٹلی اور انڈیلیکٹلی ان کو نقصان پہنچا ٹھیک ہے وقاس میں آپ اسے پوچھ لیتی ہوں بشرا بی بی کو ایک سو نوے ملین پاؤن میں گرفتاری کا خطشہ ہے کیا اس خطرے کی وجہ سے وہ تنکیت کا نشانہ بنا رہی ہے اس وقت عدلیہ کو دیکھیں بھلکل جی 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 اس کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤن تھا اور جس طرح شہیل صاحب نے سارا کٹا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا وسیم اکرم اس سے لے کے فراغ ہوگی اور جتنے بھی کسپیکس لیگیں کرپشن کی داستہ ہوگی جس طرح ارب اور پہ کی کرپشن کے ایلیگیشنز ایکوزیشنز ہیں وہ ساری کی ساری تانے بانے دیکھے جائیں ان چیزوں کا جو محور وہ بھلکل ہتونے اور رہی اور انہیں ساتھ یہ ساری چیزیں اگر اس وقت یہ چیزیں کنٹرول کر جاتی تو جو حالات بہتری طرف آ جاتے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہاں ساب کا زیادہ کسور ہے چونکہ اس وقت یہ ساری ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھی وہ بجائے اس کے بکمن حموش تمہار سے ہی بنے بیٹھتے وہ بلکل اس کو رزیسٹ کرتے اور ان تمام چیزوں کو جنب سے کلم مستقل کرتے ہوئے جو ان کا ایک نراتیو تھا جو ان کا ایک نراتیو تھا جو جلسے کا انترپادے دعوے نارے تھے اس کو پرموڈ کرتے اور اس کی ویلنس کے لیے کام کرتے بڑا انفارشنیٹلی اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں کی گئے اور ہمارے سیاست کنٹر کا یہ باترین حصہ رہا ہے آپ کے سامنے وہ چودی نصار کی بھی وہ سٹیٹمنٹ ہوگی کہ کہا گیا کہ میں نوازلیف کنٹر تو سیاست کر سکتا ہوں سیاست کرے کہ مریم بی بی چو کے بچی ہیں بینکنٹر نہیں کر سکتا تو آلٹی میڈلی ان کو پارٹی سے ان کی راہیں جدا کرنی پڑی اسی طرح اس وقت اگر جو بھی شخص جو ہتونے اگینسٹ کھڑا ہوتا اور وہ میرے حیال میں وہ اس وقت بہت سنگا کے حلاف کھڑے ہونے کے مطرحات دی کبھی بھی اپنا وجود پر قرار اور ہم نے بہت سے لوگوں کا شرازہ اس طرح بکرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے لیکن ہان صاحب کو ان چیزوں کا ادراک ہوگا فہم ہوگا کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو کنیکٹلی ڈریکٹلی لنکڈ کرتی ہیں ان کی ہتونے عمل کے ساتھ اسی وجہ سے جو ہے اگر وہ اپنی فہم اور فراسط سابق چیزوں کو لے چلتے نہ وہ فرمین اپنا بزدار رکھتے نہ ہی وہ فرق جو اس کی بینیفیٹی بنتی ایک سن نوے میلین کا جو پاؤنٹ کا کیس ہے میرے حال میں جہاں تک نیاب کے ہم پریویسلی تمام کے تمام ان کی پروسیڈنز اور آپ نے دیکھا کہ پاپڑ والا خودے والا پھر دوسرے جو بینیفیشلی لوگوں کو ان کے بیجی میں رکھا گیا نواز شیف صاحب کے رشتے دانوں کو شباز شیف صاحب کے رشتے دانوں کو یہ تو فرنٹ مین نے کردار ادا کیا لہٰذا بہت کردار دیکھیں کہ شاید یہ گررطار بھی ہو جائیں اس کیس کے اندر اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر کیسیز ہیں جن کی بینیفیشلی جو ہیں جو ہیں وہ اگر تمام ثبوتوں کو یہاں گائے کو سامنے رکھا جائے تو ان کے اوپر یہ چیزیں اسٹیبلش کی جائیں گی جو کہ مانشیف صاحب کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ مانی لانڈین کے کیسیز تھے وائیڈ کالر کرائیم کیا گیا دوسروں کے اکاؤنٹس کے اندر سے ٹرانسفر کیے گئے یہ تین چار پانچ لوگ فرنٹ مین تھے جن میں سے دو تین مبینہ طور پر یہاں ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جنہوں نے گنگا میں اپنے ہاتھ گوئے اور ہان صاحب یہی سمجھتے رہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مذہبی طور پر روحانی طور پر اچھے طریقے سے کیا رہی ہیں بہت ہر حقائق برقس ہیں ٹھیک ہے